چالچترہ بھیان کی اور ویڈیوز دیکھنے کے لئے سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں ہمارے جو سمشیہ تھی سب سے پہلی سمشیہ یہاں سٹیڈیم پارک کے تھی جو پورے رامپور منیاران میں نہیں ہے میں یہ قطب اٹھانا چاہوں گے بچوں کو فری پڑھا جائے مطلعہ کہ ان کے اچھی سکھ سا دی جائے ہندو مسلم کا بھائی ہے اور مسلم ہندو کا بھائی ہے سی سی اے میں آپ کا سواگت ہے ہم ابھی سہارنپور زلے کی رامپور منیاران سیٹ پر ہیں یہاں پر چیئرمن کی پرتیاشی ازاد سماج پارٹی سے بلکی گڑھ بندن سے اور یہ سیٹ ازاد سماج پارٹی کو ملی ہے گڑھ بندن سے یہ سیٹ محلہ آرکشت سیٹ ہے اور ساتھ میں شیڈیول کاسٹ آرکشت سیٹ بھی ہے اور ازاد سماج پارٹی کی امیدوار لالتا گوتم جی ہمارے ساتھ ہیں لالتا جی بہت بہت سواگت ہے آپ کا سی سی اے میں سب سے پہلے تو میرے سب سے نمسکار لالتا گوتم رامپور منیارا نگر پنچائت آپ یہاں سے نگر پنچائت میں لڑ رہے ہیں چیئرمنی کے لئے لالتا جی پہلی چیز تو آپ کے ساتھ بیٹھ کے ہیں بہت اچھا لگ رہا ہے کیونکہ عام طور پر جتی بھی محلہ آرکشت سیٹے ہیں وہاں پر جو امیدوار ہے ان کے پتیوں سے ہی بات ہوتی ہے گھر والوں سے ہی بات ہوتی ہے آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگ رہا ہے چناف سامگری میں بھی آپ کی تصویریں ہر جگہ ہیں یہ دیکھ کر بھی بہت اچھا لگا کن چیزوں پر کن مددوں پر آپ یہاں پر سوال لڑ رہے ہیں یہ محلہ کی سمسیاں ہے بیجلی کی سمسیاں پانے کی سمسیاں سڑکوں کی یہ سودھار نہیں ہے جو پچھلے چیئرمنہ رہ چکے ہیں ان کی سکایت ہے ان سے ان کے کام صحیح نہیں ہے روہت آپ کے پتی ہیں وہ بھی بھیمارمی کے ساتھ بلکل شروعاتی دور سے تھے اور آزاد سماج پارٹی میں شروعاتی سنگھرش کے سمیں پر جیل میں بھی رہے تھے روہت کیا کیا آپ بھی کیا اس چناف میں کس حد تک شامل ہے کیسے فیصلہ کیا آپ لوگوں نے چناف لڑنے کا سب سے پہلے تو میں اپنے سبھی رامپور کی جنتہ کو نمشکار اور دھنے واد آپ لوگوں کا سبھی کا دیکھئے جو لوگوں کی یہاں سمسیاں ہے کہ پہلے یہاں پر لوگوں نے بڑے امید کے ساتھ ایک اپنا چیئرمن چنا تھا اور وہ چیئرمن ہمارا بہاری چنا تھا جنتہ نے جنتہ نے اپنا وشواس جتایا تھا اور جنتہ نے بتایا تھا کہ ساید یہ ہمارے مددوں پر کھرا اترے پر وہ ایسا نہیں کہ وہ جنتہ کے بیچھی نہیں رکھ پائے لیکن اب جنتہ کو سمجھ میں آ گیا ہے کہ اب ہمیں کیا کرنا ہے اب پھر پانچ سال بعد یہ نکائے چناؤ آیا ہے اور اس میں ہمیں ماننے چند سے کھرا جات جی نے یہاں پر اپنا امیدوار چناؤ ہے اور جنتہ نے بھی مانا ہے اور جنتہ بھی بڑے بھائی اڑو کے چند سے کھرا جات جی کے اس امید پر کھرا اترنے کا کام کرے گی کیونکہ میں بتا دوں کہ جنتہ نے یہاں ہمارے جو سمجھے تھی سب سے پہلی سمجھے یہاں سٹیڈیم پارک کی تھی جو پورے رامپور منیاران میں نہیں ہے تو سب سے پہلے تو ہم اسی مددے پر کام کریں گے اور دوسری بات یہ رہی کہ یہاں سکسہ پر سکسہ بہت کمزور ہے ہم لوگوں کے ہمارے بچوں کے کیونکہ بچے بہت ویک ہے پڑھنے میں بھی لیکن آج کا یوگ انپڑ کا نہیں رہا تو سب سے پہلے جو بھی مارمی کا کام تھا جو یہاں کے سبھی بلوکوں میں آج بھی بھی مارمی کی پارٹ سالہ چل رہی ہے فیری سکسہ چل رہی ہے فیری سکسہ دینے کا کام کرتے ہیں تو وہ ہی ہمارا کام ہوگا کہ ہم بھی اپنے یہاں سبھی بچوں کو فیری سکسہ دینے کا کام کریں للتا جی میں یہ پوچھ رہا تھا کہ شکشا کی بھی اب یہ روحت نے بات کری آپ کے لئے یہ ابھی مہلہوں کی خاص کر کہ شکشا کی بھی یہاں ستتیاں کیسی ہیں آپ کے حساب سے اور اس پر آپ کیا قدم اٹھانا چاہیں گے میں یہ قدم اٹھانا چاہوں گے بچوں کو فری پڑھائے جائے مطلب کہ ان کی اچھی سکسہ دی جائے ہر ایک گھر میں بچوں کو پڑھائے جائے کوئی بھی بچوں کو بینہ پڑھائے کے نہیں رہے جائے گھر گھر یہ پرچار کرنا چاہ رہے ہیں میں یہ پوچھ رہا ہوں لالتا جی لیکن کتنا انبھاو رہا ہے اس سے پہلے راجنیتی کا اور آپ ابھی یہاں گھر گھر جا کے پرچار کر رہے ہیں کیسا انبھاو رہا ہے آپ کے لئے بھی نیا انبھاو رہا ہوگا آپ اس طریقے سے تو راجنیتی میں کیا اس طریقے سے پہلے جڑے تھے نہیں جی نہیں جڑے ہیں اب ہم صدار کرنا چاہ رہے ہیں ہمیں سب سے یہ سکایت ہے کہ ہمارے گھر میں بچوں کی پڑھائی نہیں پوری ہو پا رہے ہیں بلکل اب آپ کے لئے مطلب نجی طور پر ہم یہ کہنا چاہ رہے ہیں ہر بچوں کو ہر ایک گھر میں سکسہ ملے سکسہ دروہت جی آپ کو کچھ جوڑنا ہے میں تو یہ کہنا چاہوں گا کہ ابھی جو سوال ہوا ہے کہ جنتا یہاں لوگ پڑیے ہیں لوگ تنتر اچھا ہے جنتا کا پیار بھی اچھا ہے اور وہ ہمیں پیار دینے کا کام بھی کر رہے ہیں ایسا نہیں ہے کہ وہ ہمیں چاہ نہیں رہے لیکن ہمیں جو جنتا کا پیار مل رہا ہے وہ ہمارے لئے بہتر ہیں بہت اچھا ہے اور میں بس اپنی جنتا سے یہ ہی اپیل کروں گا کہ اب پانچ سال بعد پھر سے یہ نکائے چناؤ آیا ہے اور اس نکائے چناؤ میں اب پھر جھولاداریوں نے جھولا اٹھا لیا اور جنتا کی طرف ان کو لوٹنے کے لئے بڑھ چکے ہیں تو میں صرف اپنی جنتا سے یہ ہی اپیل کروں گا کہ وہ لوگ اچھے کانڈیڈیٹ کو چونیں جو ان لوگوں کی مدد کر سکے سیوہ کر سکے انہی کو ووٹ دے اور اپنا ووٹ کا صحیح استعمال کریں یہ ہی میری آپ لوگوں سے میرا ایک آخری سوال یہ بھی ہے کہ پشچے مطر پردیش میں یا بلکہ پورے یو پی میں خاص کر کہ دوہزار تیرہ میں جو بڑا دنگا ہوا تھا رامپور منیہرن میں اس کا اتنا اثر نہیں تھا پر دروفی کرن تو پھر دور دور تک پھیلتا ہے اس کی وجہ سے آج بھی چھوٹے سے بڑے چناف انت تک آتے آتے ہندو مسلم بن جاتے ہیں اور عام مدد جس کی آپ لوگ بات کر رہے ہیں وہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں اس چناف کو کیا کیا جا سکتا ہے کہ یہ ہندو مسلم پر آکے کھڑا نہ ہو جائے پھر سے چناف نہیں نہیں ایسا کچھ نہیں ہوگا کیونکہ رامپور منیہرن کی جو جنتہ ہے اور سر سماج کا یہاں پیار جو رامپور منیہرن کے اندر ہے وہ ساید میں نے ابھی تک کہیں اور نہیں نجھا رہا ہے سبھی کا یہاں بھائی چاہ رہا ہے کبھی یہاں ہندو مسلم نہیں ہوا ہندو مسلم کا بھائی ہے اور مسلم ہندو کا بھائی ہے یہاں کا بھائی چاہ رہے کہ تو مثال بہت دور دور تک فیلا ہوا ہم ابھی رامپور منیہارن میں ہیں جو سہارنپور زلے میں ہیں عام طور پر پنجائتوں میں زلہ پنجائتوں میں اور کئی قسم کے اور بھی ستانی چناووں میں سیٹے محلاؤں کے لئے آرکشت تو ہو گئی ہیں لیکن عام طور پر صرف ان کے پتی ہی یا گھر کے باقی مرد ہی ان کے لئے پرچار کرتے ہوئے نظر آتے ہیں آج بہت دنوں کے بعد بہت یہ اچھا لگا کہ چلو کم سے کم ایک قدم آگے ہم چلے ہیں جہاں محلہ پرتیاشی سے بھی ہم بات کر پا رہے ہیں اور پرچار سمگری میں بھی ان کی ہر جگہ آپ دیکھیں گے تصویریں بھی ہیں روحجی کے ساتھ ایک قدم ضرور آگے شاید رامپور منیہارن کا چناو ایک قدم آگے کا ایک سندیش اس میں ضرور ہے سی سی اے کے ساتھ آپ لوگ جڑے رہیں چناوی خبریں آپ تک یو پی سے آتی رہیں